ابھی کچھ عرصت سے آپ کو لے گئی تھی اور ما شاء اللہ کربار میں اضافہ ہوگا آپ کے مطلب کیا آپ کی پریکٹس میں اضافہ ہوگا یہ رکنا چاہیے آپ یہ پریکٹس کا حالات یہ ہے کہ بلک چلے گا تو پریکٹس سے لے گی اس وقت بلکی بیٹھ گیا ہے تو اپنا اللہ کرے کوئی لوگ دن گن رہے ہیں گھنٹے گن رہے ہیں منٹ گن رہے ہیں کہ آپ جان کو لازے ہوگی آپ کی تو غالباً دوسری عید ہے نا جو پی ایم ہاؤز اور اقتدار سے بار آپ کی دوسری عید ہے اقتدار لیے ہوئے پچھلی عید بھی آپ نے پی ایم ہاؤز میں آپ لوگوں نے منائی تھی اور اقتدار میں ہی منائی تھی تو کیا سوچا تھا ڈاگ صاحب اس وقت اقتدار لینے سے پہلے اور ایک سال بعد اپنے تھوٹ پروسس شیئر کریں ہمارے ساتھ کیا کھویا کیا پایا پایا بانی بات چھوڑ دے کھویا ہی کھویا نہیں ایک تو مصطفیٰ نے اور چودری صاحب نے بات کی بڑی اہم بات ہے کہ ادھر ہم بیٹھے ہیں اور سیاسی اختلاف بھی رکھتے ہیں آپس میں بیٹھ کے گب بھی مارتے ہیں اختلاف اور سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں تو گمان میں آتا ہے کہ یہ رواداری اس کمرے سے باہر نکل کے کیوں ختم ہو جاتی یا کسی بھی راہداری کے اندر داخل ہوتے ہوئے کیوں ختم ہو جاتی میرے بڑے پی ٹی آئی میں دوست تھے بڑے اچھے دوست تھے ایک دو نے مجھے ٹی ویڈ ڈیس آن کر دیا کسی لڑائیاں بھی بڑی ہوئی ہیں آپ کی آن ائر بھی میں نے دیکھا نہیں میری کسی پی ٹی آئی کے مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی ایسی کوئی سیریس لڑائی کسی سے بھی لیکن یہ رشتہ جو ہے سیاسی مخالفت ہے یہ ایک اہم چیز ہے کہ یہ رواداری جو ہے یہ دوبارہ سے آنی چاہیے بلکل ٹھیک بات یہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے لوگ کانگریسمن ہوتے ہیں سینٹرز ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں رواداری اور پھر بیٹھ کے ایک دوسرے سے اپوز بھی کرتے ہیں بعض دفعہ سیاسی نوک جھوک بھی ہو جاتی اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھوڑی سی سیاسی نوک جھوک ہو جائے مگر ایک خاص زندگی موت کا مسئلہ نہیں دشمنی کا مسئلہ نہیں اختلاف رائے کا مسئلہ تو ایک تو یہ ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کوئی معاشرے میں کوئی وہ جو ہوتا ہے نا آپ کا ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں میری بات میری بات شگر کوٹ بس چمر بچ گئی ہے ہم سارے اس میں شریک تھے یہ الادہ بات میں کسی اور طرف جاتا ہوں لیکن اچھا گئی مجھے واپس لیا میرا 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 یہ خیال ہے اس وقت بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حکومت نہیں لینی چھے اور جس وقت جس وقت یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے خاص طور پر میا نواز شریف کا اس وقت یہ خیال تھا کہ فوری طور پر الیکشن میں چلا جانای چھے درمیان میں بھی ایک دو مرتبہ ایسی جگہیں آئیں ایسے مراحل آئے جس میں ان کا خیال تھا کہ فوری طور پر الیکشن میں چلا جانا چاہیے مگر دونوں طرف سے کوئی لوجک تھا کس وقت کو کچھ اور ہی منظورت لوجک کیا تھا ڈاکٹر صاحب لوجک تو سمجھائیں لوجک یہ تھا کہ پور لمبی تفسیر ہے وہ ماد میں پہلیں گے چھوڑا سا آنے ہیں شاید مشکل ہو جائے بس پہلے کئی چیزیں یہ جو اس نے بات کیے بڑی اہم ہے اس پہ غور کریں کہ کئی چیزیں جب آپ کو نہیں بتاؤں گا ہمارا تو کام ہے ہمارا تو کام ہے ان کو کوشش کرتے رہیں گے کہ اللہ جاہے کوئی پتا لیکن لگوں کا خیال تھا کہ معیشت کی اتنی بری حالت نہیں کہ سیدھی نہ کی جا سکے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بڑے کامپیٹنٹ ہیں کامپیٹنٹ بڑا ان کو تجربہ ہے کامپیٹنس بھی تھی کامپیٹنس بھی تھی ایکسپیرینس بھی تھا اور یہ گمان بھی تھا کہ اتنے برے حالات نہیں کہ ان کو سٹریٹن آؤٹ نہیں کیا جا سکے لیکن مشکل پڑی یہ جو مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے جو بوجھ گریب لوگوں کا پڑے مشکل ایک مشکل سال ہو رہے ہیں سو امسوہ صاحب اعتزاز احسن صاحب جو ہیں اور خوصہ صاحب اور آپ تو خیر پارٹی کو آپ نے خیر بات کہہ دیا ان دونوں حضرات کی بھی کوئی حالات اتنے پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنے اچھے نہیں لگ رہے اور کون کو آپ کو لگ رہے ہیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک بات مصطفیٰ کی بڑی قابل تحسین ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اس نے اپنا پوائنٹ او ویو لیا ہے وہ پارٹی چھوڑنے کے بعد لیا ہے اور اس کو لینے کے باوجود بھی پارٹی کو کرٹسائز نہیں کی اور اپنے آپ کو پارٹی سے سپریٹ کرنے کے بعد پھر اپنا ایک نکتہ نظر سامنے پیش کی میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں انٹیگریٹی ہے اگر آپ کو اتنا اختلاف ہے تو پھر آپ چھوڑ کے سامنے آجا اور بولنے کے اچھا وقت گزرا ہو تو پھر مناسب بھی نہیں لگتا کہ آپ جب راستے جدا ہو جائیں جس بھی وجہ سے ہو تو آپ پھر بعد میں کرٹسائز کرنا شروع ہو جائیں ایک اچھا وقت گزرا بلاول صاحب نے عزدداری صاحب نے مجھے بہت عزت دی لیکن راستے ایچولی الہیدہ کس پہنک ایک ہوتا نا ایک نکتہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے پھر آپ کو ایک کلیریٹی آجاتی کہ اب یہاں سے میرے راستے جدا ہیں آپ نے تو کہا تو اس میں ہم سے اسی بات کریں گے یہ بیچ میں چکے یہ گفتگو آگئی یہ تو آپ نے دس بجے والا راست کبھی راست آپ سباجی پر جواد بتا دیں دیکھیں آپ نے ذکر کیا مٹھا کٹسی چاہاں بالکل ٹھیکی ہے اچھی نہیں لے کیا ہے جی اتزاز صاحب کا بھی ذکر کیا خوصہ صاحب کا بھی ذکر کیا کہ کیا وجوہات ہم کئی دفعہ آپس میں ایک ایک ازرہ مزاق دوست پیپلز پارٹی پنجاب سے خصوصاً تعلق رکھنے والے جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ہم پچھلے پانچ سات دس سالوں میں جو ہم ٹیک آف نہیں کر سکے جو مشکلات رہیں جو اپنے الگ ویزنز ہیں لیکن ہم ازرہ مزاق آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ ہم جب لاہور سے اسلامباد کا سفر کرتے ہیں تو ہماری جو پیپلز پارٹی کے قائدین پنجاب کے وہ سارے ایک گاڑی میں آ جاتے ہیں اور ایک گاڑی میں ہی ہم تو وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے جو نہیں ہو سکیں نہیں ہم کر سکے جن کی وجہ سے ہم کانسٹنٹلی جو پاپلارٹی ہے وہ لوس کرتے رہے اور خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں میرے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ اس پر کومنٹ کروں لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی امیجنیشن دوبارہ کیپچر کرنے کی ضرورت ہے ہماری جو ڈیموگرافکس ہیں وہ اس ساتھ تک چینج ہو چکی ہیں کہ جہاں پر جس ملک میں چھے سٹھ فیصد طبقہ تیس سالوں سے کم لوگوں کا ہو تو ان کی ایک ایک سوچ ڈیفرنٹ ہے وہ سیاست دانوں سے اور سیاست سے ایک ایک مختلف چیز چاہتے ہیں ان کی ایسپریشن ڈیفرنٹ ہیں ان کو کوئی ٹاپ ان نہیں کر رہا ہے اس وقت اور جو باقی جو اگزسٹنگ پولیٹکل پارٹیز ہیں وہ اب ان نوجوانوں کے لیے اس طبقے کے لیے ایک سٹیٹس کو کو ریپیزنٹ کرتی ہیں اور اول پاکستان کو ریپیزنٹ کرتی ہیں جس نے پچھلے پچھتر سال میں فرانکلی ڈیلیور نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بھی حکومت میں رہے اور انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ان کی بھی ماشی اللہ پرفارمنس جو تھی کافی قابل دید تھی تو اب ری برینڈنگ کی ضرورت ہے اپنے میسیجز کو دوبارہ اس نوجوان نسل کے لیے دوبارہ نیسے ریسے اور فریشر طریقے سے ینگر لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کانورزیشن شروع کرنے وہ کرنے آپ لوگیں کچھ سیکھا میں سے اپنے پچھلے جو تینچار سال کے دورے حکومت اور ایک سال کے دورے حقیقی اپوزیشن کے نہیں definitely بندہ سیکھتا تو ہے پہلے تو یہ کہتے تھے برگر پارٹی ہے ڈیڑھ دو میینے کڑکا لو پرچے ورچے کرو بندے اندر کرو پھر یہ انہوں نے کردہشتگرد ہو گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو 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 ٹیپ ان اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ینگر جو پاپولیشن دیکھیں آپ کو یہ کچھ سرویز ہوئے تھے ان کی پارٹی کے حوالے سے تو وہ جو لوگ سروی کر رہے تھے تو انہوں نے یہ رپورٹس بھی دیں کہ بھئی آپ اس جنریشن کو کیپچر کرنے کی سوچ رہے ہیں جس کی ضروریات کا آپ کو پتہ دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ بات آپ کریڈٹ ان سے نہیں لے سکتے ہیں کہ ینگسٹرز کی اگر کوئی جو آواز ہے یا جو جو ان کی معاملات کو ٹیپ ان کریے وہ پی ٹی آئی ہے